اسی طرح حالکہ عنوان کافی بڑا ہے اب اس کے فائدے بھی ہیں جکات دینے کے فائدے اور نئی دینے کے نقصہ نہ دوئی تو دو چیزیں ایک ایک دو دو بات اس میں رکھ کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ جکات دینے کا فائدہ کیا کہ جکات دینے والا اپنا ایمان اور اپنی جان کو محفوظ کر لیتا ہے اپنی ایمان اور اپنی جان کو محفوظ کر لیتا ہے اور جو اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت تمر گیارہ میں اللہ فرماتا ہے کافر اگر توبہ کر لے اور نماز قائم کر لے اور جکات دے تو وہ تمہارا دینی وائے اس کو قتل نہیں کر سکتے جان محفوظ ہو جاتی ہے جان محفوظ جاتی ہے اگر وہ اسلام لائے تو اس پر یہ جکات فرض ہو جاتی ہے تو اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کئی مختلف ہم نے دیکھی بھی ابھی کہ قرآن میں اللہ نے پر آیا مختلف جگہ کے اندر کہ جو نماز قائم کرتے ہیں جکات دیتے ہیں وہ اصل میں وہی ایمان والا ہے اسی طرح فرمایا ان کے مالوں میں سے جکات لو اور ان کے لئے دعا کرو تاکہ ان کا دل سکون پائے اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خالص اللہ کے لئے جکات تم دو اللہ جکات کو بڑا دیتا ہے اس کے اندر برکت دیتا ہے اس طرح فرمایا کہ حقیقت میں وہی مومنیں جو جکات کو ادا کرتے ہیں اس طرح فرمایا کہ اللہ آخرت کے اندر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو جکات ادا کرتے ہیں تو جکات سے ایک اچھا نظام ایک سماج اس کے اندر وجود میں آتا ہے سماج بنتا ہے اور یہ ہمارا فریض ہے لیکن ہم دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد جکات کے اتنے فرزائل ہونے کے بعد یہ تو مقتصر ہے میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس پر دس اپیسوڈ بنائے جا سکتے ہیں دس درست دیے جا سکتے ہیں صرف جکات کیوں اتنا کچھ اس کے طور پر ہم بتائے گا اتنا کچھ ہونے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جکات کم دیتے ہیں بلکہ اس کے بعد فقیری سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر مستحق بھی سب سے زیادہ مسلمان ہیں چاہیے بھی ان کو ہی اور دینا بھی ان کو ہی دونوں کو کام نہیں کر رہا ان کے پاس پوچھتا نہیں اور اس کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں یہ کر رہے ہیں دیکھو مسلمان چوری کر دیا مسلمان نے ڈاکہ ڈال دیا دیکھو مسلمان لڑکی جینا پھوری کر رہی ہے مسلمان کی لڑکی یہ فلاں غلط کام کرتی کرتی ہے کیوں کرتی ہے کیونکہ تم مالدار اس کی جکات تم نہیں دیتے اگر جکات تم اس کو دیتے گھر بیٹے جا کر تو کیوں مو کالا کرتی وہ دنیا میں جا کر اگر اس کے طرح مستق پوچھا دیتے جو تمہارا حق تا دیتے اس کو جو اللہ نے تمہیں فرض کیا اگر مسلمان برو بری سے جکات دے تو کسی مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ کھلانے کی جدوت نہیں پڑے اور اس سے گھر پوچھا دی جائے اتنی جکات جو ہے مسلمان کے پاس میں عیسیٰ نہیں کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے مسلمان کے پاس بہت پیسہ الحمدللہ اللہ نے بہت نواز آئے دنیا میں ہر جگہ ہر جگہ مسلمانوں کو اللہ نے نواز آئے اور ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے لیکن دیکھیں گیر مسلم سکھ سماج کو دیکھیں آپ ان پر فریضہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا اس کو اور وہ اپنے حصے دیتے ہیں کوئی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ وہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے وہ دیتا ہے وہ دیتا ہے اور آپ دیکھیں گے آپ آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو تمام طرح کے فقیر مل جائیں مانگنے والے آپ کو سکھ فقیر نہیں ملے گا اپنے سماج کے لیے پیسہ ایک رکھٹا کرتے اور اس کو اٹھاتے ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں آپ یہاں تک آپ یہاں تو چھوڑیے پنجاب چلے جائیں وہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو آپ سوچھیں وہاں تو بہت سارے ماں ہوں گے وہاں پر بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ان کے جیسا جنجام انہوں نے سسٹم بنایا اور آپ دیکھیں ان کے لیے اور یہ ایمان پر نہیں ہے لیکن اللہ جو ہے جو خرچ کرتا ہے جو خرچ کرتا ہے تو جکات اور ہم جکات بھی دیتے ہیں دینے والا کیسا دیتا ہے ماللہ اس کے پر ایک ہزار جکات نگلی تو وہ کیا کرتا ہے ایک ہزار جکات بیچ لوگوں کو بلا پچا 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 دادا کو بھی دیتا تھا وہ بھی آ رہے ہیں بیٹا بھی آتا تھا پوتا بھی آتا تھا جکات کو ہم نے چینلائز نہیں کیا ایک سسٹم قائم نہیں کیا ایک سسٹم ہم کو بنا چاہیے تھا اس سے جکات ہم دیتے تو پھر وہ ہوتا یہ ہونا چاہیے تھا اگر نئی نظم ہے ہمارے پاس میں تو ہم نظم یا تو نظم بنائے نہیں تو مولے مولے کا نظم بنایا جا سکتا ایک آدمی ہے مولے کے اندر ہے دس گریب ہے ہر بار جب سب جا رہے ہیں پورے مولے کے لوگ جاتے ہیں سو سو پچا پچا دیتے ہیں اور ان کے یہی سال پچا سال ہو گئے تیس سال ہو گئے یہی دس ہی مستحق ہے لیکن آپ اس میں سے ایک پر اٹھاتے پورے مولے کے جاکات اکھٹی کرتے ایک آدمی کو اس کو ٹھیلہ لگا دیتے اس کے گمٹی لگا کر دے دیتے اس کے مال اس کو بھروا دیتے ایک آدمی آپ کا ختم ہو جاتا آپ اس کو لگا دیا دو تین سال میں وہ خود جاکات دینے لائک ہو جاتا تو آپ دس سال کے اندر دس سال کے اندر پورے دس لوگوں کا آپ ختم کر سکتے تھے اس کے اندر سے اکھٹی چینلائز آپ سسٹم سے دیتے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہم چندہ بوٹی کر کے دیتے تو اس جاکات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس جاکات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے ہم کوئی اس طرح سے چاہے تو چینل میں ہم اس کو کر سکتے ہیں یا آپ یہ جو ہے بولنے کا نظم بنا کے اس کو کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو ہم دیکھیں کیونکہ جاکات جب سسٹم صحیح سٹم سے خرچ کی جاتی ہے جیسے ہم دیکھیں یہ ہوا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوا جب صحابہ نے اپنی جاکات کو پوری طرح جو ان پر تھا پوری پوری انہوں نے جاکاتیں دی اور بیسے جو فریضہ تھا بلکہ اور جالا انہوں نے کرچ کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کے اندر لوگ گھما کرتے تھے بھائی جاکات لوگے کیا بھائی جاکات لوگے کیا جاکات لینے والا کوئی نہیں ملتا کیوں کیونکہ کہ صحیح سسٹم سے اگر کوئی دیتا ہے تو آج بھی اگر بنیہ کے اندر مسلمان اپنی جاکات کو صحیح طور پر حساب کتاب سے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو کم سے کم کم سے کم کوئی بلکہ میں کہہ رہا ہوں مسلمان کیا ہندوستان کے اندر صرف مسلمان اگر صحیح اپنے حساب کتاب سے جاکات دے دیں تو ایک بھی انسان ہندوستان میں کم سے کم بھوک سے تو نہیں مرے گا یہ گیرنٹی کے بات اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس میں ہے اگر وہ اپنے جاکات دے دے تو کوئی بلکہ مسلمانی کیا گیر مسلم بھی کوئی بھوک سے نہیں مرے گم سے کم اسے کوئی مر جائے بیماری میں مر جائے اللہ جس کو مد دے مر جائے لیکن بھوک سے تو نہیں مرے گا اتنا جو ہے پیسہ مسلمانوں کے پاس اگر منداری سے دے تو یہ ایسا ہوا ہے جب دی تو مر جائے